اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں صابر پہ شاہ متولی درگاہ شاہی مزجد حضرت نواب فتیلی خان بہدر رحمت اللہ تعالیٰ علی درگاہ شاہی یعنی حضرت ٹپو سکلور سینہ سٹیٹ کی طرف سے عمائدین کی موجودگی میں درگاہ شاہی مزجد کے تمام عراقین کی موجودگی میں ہمارے سابق روکبورٹ چیرمن کودا کے چیرمن عبدالقیم صاحب کی موجودگی میں ہمارے درگاہ شاہی مزجد کے امام ذات کی موجودگی میں اور سب کے سامنے جو ہے یہاں پر یادے ٹپو سلطان علی رحمت اللہ تعالیٰ علی منایا گیا پہلے جو ہے ساڑھے دس بجے علم کو شاہی ہوئی اور اس کے بعد یہاں ان کے آبا واجزات کے بزارات کے اوپر گلہ اخیدت پیش کیا گیا فاتحہ خانی ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری جو کاروائی ہے اسے خبول فرمائے اور جو اخراج اخیدت ہم نے حضرت ٹپو سلطان علی رحمت اللہ تعالیٰ کو پیش کی ہے اسے خبول فرما کر ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلندتا فرمائے کیونکہ یہ ٹپو سلطان جہنتی کو یہ فرقا پر سرکار نے بیان کیا ہوا ہے لہذا اس کی یاد کو ہم تازہ کرنے کے لئے آج یہ کاروائی کی ہیں کوئی بھی بیان ہو کچھ بھی ہو لیکن ہمارے دلوں سے حضرت ٹپو سلطان علی رحمت اللہ تعالیٰ کے محبت کو کوئی بھی فرقا پرس حکومت بجے بھی حکومت کوئی بھی جوہی نکال نہیں سکتی اس کا ہم یہ ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اگلے سال بھی ہو سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان پیمانے کے اوپر بڑے بڑے مقرر حضرات کو بلا کر یہ یادے ٹپو سلطان انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور منائیں گے ہمارے لئے آپ ضرور ہمارے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ دیر ہی سے ہی کیونکہ دس نومبر جو ہے ان کا یونے ولادت دن منایا جاتا ہے مگر جو فرخہ پرست طاقتیں جو اس وقت ہماری حیثت حکوم ہے حیثت کرنا تک میں اقتدار میں ہیں انہوں نے فرخہ پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے اس حضرت کی اوپر سلطان شہیدہ مطلعہ کی جائیلتی کو منسخ کیا گیا ہے اس کے باوجود آج جو درگاہ شہید مجید جو کہ نواب فتہ علی خان کے نام سے منسخ ہے جو کہ حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے عاب و عجزت میں شمار کیا جاتا ہے جو ان کے ان کے پیجائشی سردمین بھی جنہیں کولار سے تعلق ہوتی ہے تو میں اس وقت یہی تو ہوں گا کہ جتنے بھی حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے ٹیپو سینہ ہیں انہوں وقت کے برابر دس نومبر کو سویمہ ولادت منایا جانا ضروری تھا خیر دیری صحیح اور یہ کیا ہے عوام میں خاص کر ہندوستان میں ایک میسج دینا ضروری ہے کہ اگر کوئی ہندوستان میں سیکولر کا بانی ہے تو وہ حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب تک سیکولر ہندوستان میں مضبوط نہیں رہے گا ہندوستان مضبوط نہیں رہے گا یہ فرقہ پرستاختوں کو یاد دلانا چاہیے کہ جب تک سیکولر کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا جائے گا جس پرہ پہل حضرت شہید کی سلطان رحمت اللہ علیہ نے رکھی ہے وہ جب بنیاد کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بنجبت کے ہم اور سامات کو توڑنے کی دوساری سے کی جا رہے ہیں اس کا اگر کوئی جواب ہے تو ہندوستان میں صرف سیکولرزم ہے تو میں ایک بار پھر تمام ہندوستان میں بسنے والے تمام طبقے کے لوگوں سے کہ وہ فرقہ پرستاختوں کی سازش میں نہ آئیں سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لئے حضرت کیپو سلطان شہید رحمت اللہ کے نقش خدم پر چلنے کی کوشش کریں اس دورال میرا یہی آپ لوگوں کو میسیج ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اکیلے سال سب ملکر تمام سامات کے تقصیل لوگ ملکر متحدہ آپ چور پر حضرت کیپو سلطان شہید کی یومی رحمت اللہ علیہ وسلم مانانے کی میں دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ